بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج انیس اگستہ اور دن ہے سنوار کا سنوار شروع ہو چکا ہے آج کا دن کال کا دن پرسوں کا دن امینار خان صاحب کے کیسز کوالے سے کیوں اہم ہیں ان پر بات کریں گے ویسے تو اب عدالتوں میں ہر ورکنڈے اہم ہوتا ہے اور عدالتی چھوٹیوں کے ٹائم کام رہ گیا عدالتی چھوٹیاں چل رہی ہیں اور یکم سپٹیمبر سے بہت سے عدالتوں کی چھوٹیاں ختم ہو جائیں گی سپرین کورڈ کی چھوٹیاں گو کہ نو دس سپٹیمبر سے ختم ہوں گی لیکن یکم سپٹیمبر سے اور بھی زیادہ عدالتی کیسز کی شدت آ جائے گی اور بہت زیادہ عدالتی کیسز ہوں گے وہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ روزانہ دس پندرہ پی ٹی کیسز ہوتے تھے وہ ذرا تھم گئے کیونکہ عدالتوں کے اندر چھوٹیاں چل رہی ہیں بہت سے ججد چھوٹیوں پر ہیں جیسے ساکر بشیر صاحب کو میں سن رہا تھا انہوں نے درست کہا کہ ویسے تو جیسے اسلام آباد ہے عدالتی چھوٹیاں چل رہی ہیں کوئی ایک بھی ٹریل نہیں چل رہا سوائے عمیران خان کے آل قادر کیس کے تو چھوٹیاں صرف عمیران خان کے کیسز جو عمیران خان کے خلاف چل رہے ہیں اس میں چھوٹیاں نہیں ہیں جو پی ٹی آئی اور عمیران خان کے حق میں چیزیں جانی ہیں ان کے حوالے سے ضرور چھوٹی ہیں لیکن پھر بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تین دن بڑے اہم ہیں اور عمیران خان صاحب کی گرفتاری اور رہائی اب جو گرفتاری تو ظاہر ہے وہ گرفتار ہیں کئی ماہ سے تو اب ان کی رہائی ہونی ہے تو تین دو کافٹیں ہیں اس کے پالے سے بات کریں گے لیکن آج کے دن دو اور اہم کیسز ہیں سپرنگ کورٹا پاکستان میں ایک تو ظاہر ہے ملتوی ہو گیا جو ٹربینلز والا تھا دو اس کے علاوہ اہم کیسز ہیں ایک جسٹس بابر سار صاحب نے ایک آرڈر کیا یہ جو غیر قانونی غیر آئینی طور پر شہریوں کی کال ریکارڈنگ کی جاتی ہے اس آرڈر کو چیلنج کیا ہوا ہے وفاقی حکومت نے اور وہ بڑے عجیب و غریب بینچ میں وہ کیس لگا ہوا ہے جسٹس امینی دین خان ہے اور جسٹس نائم اخوان ہے جو قاضی فائصہ صاحب کے دوست ہیں ان کے گروپ سے کا الزام ہے ان کے پر کہ وہ قاضی فائصہ کے گروپ کے ہیں اور وہ یعنی حکومت کے حوالے سے ان کا پوائنٹ ابھی وہی ہے جو آمیر فاروق صاحب کا ہے وہ نہیں ہے جو آئین قانون قائدے اور ذابطے کے مطابق ہے اور دوسرا کیس ایک اور فیصل آبات سے پی ٹی آئی کی نشست کام ہونے جاری ہے ریکارڈ کے حوالے سے اور وہ کیس بھی آج ہے بس صرف انہوں سونے باقی تو ایک انفرم ہے کہ ایک اور سیٹ تحریک انصاف کی جو ہے وہ جاری ہے آہ تو یہ معاملہ ہے آہ لیکن اب آتے ہیں عمیران خان صاحب کے کیسز پر دیکھیں عمیران خان صاحب اس وقت آہ جو عمیران خان صاحب کی گرفتاری ہیں تین آہ دو کیسز میں اور تیسرے میں ان کی گروپشن ہونی ہے نو میں کی گرفتار ہیں اس وقت آہ وہ جوڈیشل ہو چکے ہیں وہ ان کی بیلے ہونی ہونی ہیں آہ گو کہ وہ سپٹیمبر کے پہلے ہفتے تک وہ بیلے گئی ہوئی ہیں آہ لیکن وہ اس سے پہلے بھی کیس لگوائے جا سکتا ہے آہ لیکن ابھی ان کے وقلہ اس پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہے کیونکہ وہ آہ بیلے ہونی ہونی ہیں ابھی ان کا فوکس دو چیزوں پر ہے ایک آل قادر کیس پر ہے اور دوسرا تو شہانہ کیس کے اوپر ہے آہ تو ان دو میں سے ایک کے حوالے سے بڑا بریک تھو جو ہے آہ وہ اگلے بھتر گھنٹوں میں ہوگا کیونکہ آج آڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو آہ جو آہ دارت لگتی ہے اس میں عدالت میں پیش کیا جائے گا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا آج آہ جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ پینتیس روزہ جسمانی ریمانٹ مکمل ہو رہا ہے آہ نیب کے جسمانی ریمانٹ کو چودہ دن سے چالیس دن کیا گیا اور آہ یہ آڈینس کے ذریعے کیا گیا قانون سازی کے ذریعے نہیں کیا گیا پارلیمنٹ میں بھیل پیش کر کے نہیں کیا گیا اور اس آڈینس کا واحد شکار عمران خان اور بشرا بی بی بنے ہیں ان کے لابے کوئی اس کا شکار نہیں ہوا آہ ان کو توشہ خان نے ٹو کیس میں گرفتار کیا گیا آہ اس میں آج پینتیس روز کا ان کا جسمانی ریمانٹ مکمل ہو گیا ہے اگر آہ ان کا جسمانی ریمانٹ چالیس دن مکمل بھی کیا جاتا ہے آہ تو آپ دیکھ لیں چوبیس اگھاس تک ان کا جسمانی ریمانٹ مکمل ہو جائے گا پھر وہ جوڈیشل ہو جائیں گے اس کے بعد ان کی بیل اپلائے ہوگی اور بدن ون ویک جو ہے ان کی بیل جو ہے وہ ہو جائے گی اتصاب عدالت سے اتصاب عدالت سے نہیں ہوگی تو اس کے بعد آہ ٹین ٹو فٹین ڈیز میں ان کی زمانہ جو ہے وہ ہو جائے گی آہ اسلامباد ہی کوٹ سے تو اس طرح سے اس کیس میں عمران خان صاحب کا توشہ خانہ ٹو میں تو آہ معاملہ منتی کی انجام کو پہنچ جائے گا کیونکہ وہ ریفرنس دائر ہونا ٹرائل چلنا وہ بات کی وہ بڑا لمبا ہے ابھی تو ریفرنس دائری نہیں ہوا اور اسی آہ اس میں اس میں امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ توشہ خانہ ٹو کیس میں اکیس اگست کو بودھ کے دن اسلامباد ہی کوٹ کے میاں گولہ صاحب اور بابرستار صاحب اس کیس کو سنیں گے جس میں چار چیزیں بہت اہم ہیں تین چیزیں ایک یہ کہ یہ کیس بن ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ پہلے ہی عمران خان صاحب توشہ خانہ ٹو ون میں نیب کا جو کیس ہے اس میں کنوکٹ ہو چکے ہیں اور اس میں ان کا پورا ٹرائل ہوا دوسرا جو اس میں یہ ہے کہ یہ گریفتاری ان کی غیر قانونی تھی اور کیونکہ یہ معاملہ آر لیڈ اسلامباد کوٹ میں اور اسحاب عدالت میں پینننگ تھا نمبر تھری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور بشتہ بی بی کی گریفتاری کو عدالتی جاز سے مشروط کیا جائے کیونکہ ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسری دسویں پندرویں اس طرح سے گریفتاری جو ہیں وہ ڈالی جا رہی ہیں آہ بدنیتی ہے ریاستی اداروں کی یہ والا معاملہ ہے لیکن آج کے دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج عمران خان صاحب آہ اور بشتہ بی بی کا جو آل قادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے جو ٹرائل چل رہا ہے آہ اس کو آہ اس میں ایک بڑی اہم آہ درخواست دی تھی عمران خان صاحب اور بشتہ بی بی کی لیکل ٹیم نے اور معاملہ یہ تھا کہ دوہزار انیس میں ایک کمپلینٹ آئی تھی آل قادر کیس جو ابھی بنایا گیا ہے اسی کے اوپر ایک کمپلینٹ آئی تھی دوہزار انیس میں دوہزار انیس میں اس کمپلینٹ کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد اگزیکٹیو بورڈ میٹنگ ہوئی تھی نیب کی ای بی ایم اس میں اس کو پورا ڈسکس کیا گیا اور ڈسکشن کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ کمپلینٹ نہیں بنتی یہ کیس نہیں بنتا اور اس کمپلینٹ کو کلوز کر دیا گیا اور اس حوالے سے خالی جوسف چودری صاحب نے بڑی اہم ساکر بشی صاحب کے ساتھ گفتگو کی اس میں انہوں نے سارا بیک گرونڈ بھی بتایا ہوا ہے کہ تین امپورٹن ڈاکومنٹ ہیں جو اعتصاب عدالت میں عمران خان صاحب کے وکلا نے کہا کہ یہ کیا یہ بات درست ہے انہوں نے پوچھا تفتیشی سے آئیو سے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ دوہزار انیس میں ایک بار اس کمپلینٹ کو کلوز کرنے کا فیصل ہو چکا ہے انہوں نے کہا جی بالکل ہو چکا ہے یہ بات درست ہے پھر عمران خان صاحب کے وکلا نے وہاں پر پھنسا لیا اور کہا کہ اگر یہ بات درست ہے تو آپ نے یہ بات عدالت سے چھپائی کیسے ہے آپ نے یہ بات عدالت کو بتائی کیوں نہیں ہے آپ کو عدالت کو بتانا چاہیے تھا کہ اس وقت یہ کمپلینٹ کیوں کلوز ہوئی تھی اس وقت یہ کیس کیوں بند ہوا تھا اور اب اگر آپ اس کیس کو دوبارہ آپ نے شروع کیا ہے تو کیا ایسا نہیں آپ کے پاس آیا کہ آپ نے اس کو دوبارہ کھولا ہے اس سوال کا ان کا بات جواب نہیں تھا خیر عمران خان صاحب کے وکلا نے رانہ یہ جو بھی ناصر جعوید صاحب یہ جو کیس سن رہے ہیں جائش صاحب ناصر جعوید رانہ صاحب کو درخواست دی کہ جناب یہ جس اگزیکٹیو بورڈ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ معاملہ آیا تھا ڈسکس ہوا تھا اس اگزیکٹیو بورڈ میٹنگ کے منٹ جو ہے وہ آپ منگوالیں وہ ریکارڈ پر لی آئیں وہ ہمیں چاہیے اس پہ جائش صاحب نے ان کی درخواست مسترد کر دی آپ حیران مطلب کتنا حیران کون ہے کہ جائش صاحب انہیں درخواست مسترد کر دی جائش صاحب انہیں درخواست مسترد کر دی اور پھر جائش صاحب فیصلہ نہیں جاری کر رہے تھے اس کا ریٹن انتظار کیا گیا فیصلہ ریٹن جاری ہوا اب اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے سلمان صفدر صاحب عثمان ریاض گل صاحب ان سب کی جانب سے عمنار خان صاحب اور بشرا بیو کی جو لیگل ٹیم میں ان کی جانب سے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ بڑا امپورٹن ڈاکومنٹ ہے ایک تو انہیں کہیں کہ وہ ریکارڈ پر لائیں وہ چیزیں نمبر ٹو یہ کہا گیا ہے کہ جب تک عدالت اس کو ریکارڈ پر لانے کا فیصلہ نہیں دیتی تب تک اس ٹرائل کو روکنے کے حکمات جاری کیا جائیں اب دیکھنا ہے عدالت اس سطح تک آگے بڑھتی یا نہیں بڑھتی کہ وہ ٹرائل کوڈ کو روک دے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے لیکن یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ ڈاکومنٹ عدالت ریکارڈ پر لانے کا حکم دیتی ہے یا نہیں دیتی تو اس لیے آج یہ جو آ القادر کیس ہے اس کے والے اس امپورٹنٹ ہے کیونکہ عمنار خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں القادر کیس کو پہلے تو میں خود اس میرے پوائنٹ بھی یہ تھا کہ اس کو as soon as possible کنکلوٹ کروانا چاہیے اس لیے کنکلوٹ کروانا چاہیے کیونکہ کنویکٹ کو عمنار خان صاحب نے ہونے ہی ہونا ہے تو جتنے جلدی کنویکٹ ہوں گے اتنا چلے یہ ہے کہ آگے سزا پھر محتل ہوگی آہ ہائی کورٹ سے تو اس لیے وہ ہو جائیں جتنا جلدی ہو سکے کنویکٹ ہونے 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 لیکن اس میں ایک عمنار خان صاحب کی لیگل ٹیم جو ان کا ایک ایک زبردست اقمت عملیہ وہ یہ ہے کہ چھے جون کو قاضی فائز عصر صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا نیب ترمیم کیس کا جو نیب ترمیم جو چوروں ڈاکوں اور لٹیروں نے کی تھی جن نیب ترمیم کو عمنار خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ کا تین رکنی وہ بینج تھا عمرتہ بندیال صاحب اجازالحیسن صاحب اور منصور علیہ شاہ صاحب دو ایک سے وہ فیصلہ آئے تھا عمرتہ بندیال صاحب اور اجازالحیسن صاحب نے چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کی کی گئی نیب ترمیم کو کل عدم قرار دے دیا تھا اور منصور علیہ شاہ صاحب نے برقرار رکھا تھا اس کے اوپر پر پر اینٹرکوٹ اپیل ہوئی انٹرکوٹ اپیل میں پانچ جن نیب بینج تھا فیصلہ چھے جن کو محفوظ ہوا آج کے دن تک قاضی فائز عصرہ وہ فیصلہ نہیں سنا رہے قاضی فائز عصرہ کے اوپر الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ اس نے نہیں سنا رہے کیونکہ قاضی فائز عصرہ نے چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کی نیب ترمیم کو بحال کرنا ہے جب وہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کی نیب ترمیم بحال ہوں گی تو امنان حان گو کے انہیں نے کہا تھا کہ آپ ان نیب ترمیم کو بالکل قلطم رکھیں ان کو بحال مت کریں گو کے امنان حان نے کہا تھا کہ مجھے فائدہ ہوگا اگر یہ بحال ہو جاتی ہیں لیکن میں اپنی ذات کے نہیں سوچ رہا میں اپنی قوم کا سوچ رہا ہوں میں اپنے ملک کے غریبوں کا سوچ رہا ہوں میں اپنے ملک کے کروڑوں لوگوں کا سوچ رہا ہوں میں اپنے ملک کے مستقبل کا سوچ رہا ہوں میں اپنے قوم کے بچوں کے مستقبل کا سوچ رہا ہوں لہٰذا مجھے نقصان ہوتا ہے ہو مجھے انہوں نے ٹرائل کرنا ہے کریں جب میں نے چوری کی نہیں مجھے کو مسئلہ نہیں ہیں میرے جتنا کڑے تصاب کرنے کریں لیکن ان ترمیم کو آپ کا لعدہ مت کریں لیکن وہ سوری ان کو بحال مت کریں اب سپرین کورٹ کازی فائز صاحب نے چوروں ڈاکوں لٹیروں کے حق میں فیصلہ دینا ہے انہوں نے ان ترمیم کو بحال کرنے لیکن جب وہ ترمیم بحال کریں گے تو اس کا اثر برہ راست پہلا جو پڑے گا وہ ابنان خان صاحب کے کیسز پر پڑے گا کیونکہ یہاں پہ کابینہ کا فیصلہ تھا اور کابینہ کے فیصلے نیب کی ڈومین میں نہیں آتے نیب ان کے پر کچھ نہیں کر سکتا تو اس لیے کازی صاحب وہ فیصلہ ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ کازی صاحب فیصلہ نہیں سنا رہے کہ امیران خان کو اس کا فائدہ ہوگا چھے جون سے فیصلہ محفوظ کی ہوئے حالانکہ ادھر کازی صاحب جو ہے وہ اثر منلہ صاحب کے خلاف لکھتے ہیں کہ جناب وہ کب سے ان کو فیصلہ لکھنے کا کہا ہوا تو وہ فیصلہ نہیں لکھ رہے تھے اور کازی صاحب کے جو یار ہیں امیر الدین خان اور نئی مغوان انہوں نے شورٹ آرڈر پہ اختلافی نوٹ جاری کر دیا ڈیٹیل یہ کہہ کر کہ جناب وہ پندرہ دن ہو گئے ہیں تفصیلی فیصلہ سپرنگ اور کے آٹھ اپنی انگیب بینچ کا مخصول نشہ استعمالہ جاری نہیں ہوا لہٰذا ہم اپنا اختلافی نوٹ اس لئے جاری کر رہے ہیں کہ پندرہ دن میں آ جانے چاہتا ہے تفصیلی فیصلہ اچھا یہاں پہ تو نہیں آ رہا چھے جولائی گزر گیا اچھے اگرس گزر گیا اب تو ایسے سمجھیں کہ اگرس بھی ہینڈ ہونے والا ہے لیکن قاضی صاحب وہ فیصلہ نہیں سنا رہے شاید عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا یہ ہے کہ اگر یہ اس دوران تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے ایک تو اس سے نیب کا کیس کمزور ہو جائے گا دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ وہ ہو یا نہ ہو شاید یہ ان کی حکمت امبلی نہ ہو لیکن یہ بہت بہت امبرٹنٹ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اگر ریکارڈ پہ آ جاتا ہے تو پورا کیس بھڑ جائے گا پورا کیس برباد ہو جائے گا اور ویسے بھی ابھی عمران خان صاحب اپنی ڈیفنس میں جو ہے وہ گواہ بھی لائیں گے اور کچھ عام چیزیں کریں گے تو آج اگر عدالت سٹے کر دیتی ہے اور سٹے نہیں بھی کرتی یا کہتی ہے کہ پہلے یہ ریکارڈ پہ لائے جائے صرف اتنا بھی عدالت کہہ دیتی ہے کہ اس کو ریکارڈ پہ لائے جائے یہ ڈاکومنٹس پلیس کی جائیں ریکارڈ پر تو یہ عمران خان صاحب کے کیس کو ختم کر دیں گے فارق کر دیں گے کنوکشن تو ہونی ہونی ہے کنوکشن تو کرنا ہی کرنا ہے عمران خان صاحب گنہوں نے آل قادر میں لیکن یہ چیز ریکارڈ پہ آنے کے بعد ہائی کورٹ سے ایک کیس سو فیصد اٹھ جائے گا بیسے بھی اٹھنا ہے لیکن اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گے عمران خان صاحب کا کیس اس لیے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیو یہ چاہتی ہے کہ ریکارڈ پر دوسرا یہ ہے کہ آج اگر آل قادر میں سٹے آ جاتا ہے تو یہ بہت غیر معمولی خبر ہوگی یا اتنا بھی عدالت کر دیتی ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈ پر رکھی جائیں تو یہ ایک بڑی خبر ہوگی کل بیس کو بشرا بی بی زہبہ کو نووی کی قیسوں میں پیش کیا جانا ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے وہ اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو کچھ دن کے جسمانی ریمان پر دے دیا جائے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر بشرا بی بی کی توشخانہ ٹو میں بیل ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ویسے ہی جو ہے وہ باہر آ جائیں گی تیسرا جو ہے وہ 21 اگست 19 کو میناب کو علا دیا 20 کا میناب کو علا دیا 21 کو جو ہے وہ міینگھ گلالちゃん اور غزیب صاحب اور بابر صدار صاحب وہ کیس سنیں گے جس میں انہیں نے آپ کو دعا ہے کہ توشخانہ ٹو میں گرفتاری کا ماملہ اس کے غیر تینوں دنوں میں کوئی بہت بڑی خبریں آ سکتی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی عمران خان ان تین دنوں کے فیصلوں کے نتیجے میں رہا ہو جائیں گے نہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 27 اگستہ عمران خان صاحب کے کیسز کا دھڑن دختہ ہو جائے گا کسی نکڑے لگ جائیں گے اب لیکن پی ٹی آئی کے اپنے رکلا کی حکمت عملی ہے کہ القادر کو تھوڑا سا ڈلے کیا جائے تو لیکن توشہ خانہ ٹو کیس بھی اگر جو ہے اس میں ان کی بیل ہو جاتی ہے تو پھر دو مین کیس رہ جائیں گے القادر اور نو مئی ان کی بیلیں کنفارم ہیں ایک القادر رہ جائے گا ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی رہائی کے دن قریب آ رہے ہیں بات مہینوں کی نہیں ہفتوں کی ہے اب عمران خان کو زیادہ دیر جو ہے وہ اندر نہیں رکھا جا سکتا بدنیتی پر مبنی یہ کیسز ہیں اور دیکھیں کہ خالد جمیل صاحب کو میں سن رہا تھا انہوں نے بڑے امپورٹنٹ یہ بات بتائی کہ یہ جو عمران خان صاحب پہ نئے کیسز بنائے گئے ہیں نیب توشہ خانہ ٹو یہ اور القادر اس میں افتاب کیا نام تھا ان کا جو ایک چیر میں نیب تھے افتاب سلطان چاہے ان کو کہا گیا تھا کیسز بنائے انہیں نہیں بنائے پھر ان کو مصافی ہونا پڑا نیب کی پوری ٹیم کو تقریباً ڈپٹی چیر میں نیب کو مصافی ہونا پڑا پرسیکورٹر جنرل ہیرہ جس نے پاکستان کو بہت اروج پہ لے گیا ہے وہ ہیرہ نزیر احمد پٹ جس نے اس چوروں ڈاکوں ڈلٹیروں کو جو ہے وہ کلین چٹیں دی اس ہیرے کو لگایا گیا اور اس ہیرے نے پھر امیران خان صاحب اور بشرا بی بی پر یہ کیسز بنائے ہیں اور یہ سارا ایک معاملہ اور ماجرہ ہے تو دیکھتے ہیں جی آل قادر کی سماعت جو ہے وہ بھی اکیس اگست کو ہے اور یہ سارے معاملات ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ پی ٹی فائز حصہ کے خلاف بھی درخواست دار کی ہوئی ہے انہوں نے علیمہ خان نے اور عزمہ خان نے جس میں کہا گیا کہ قاضی صاحب نے کیوں کہ آل قادر کیس کے حوالے سے ایسے ڈیمیجنگ ریمارکس دی ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کنویٹ کرے گا ہی کرے گا جائے تو قاضی صاحب اپنے ریمارکس واپس لیں یا ان کی وضاعت کریں تو یہ ہنگامہ خیز بڑے ہنگامہ خیز دن ہیں اور یہ ہنگامہ خیزی بڑھتی جائے گی اور اس ہنگامہ خیزی کو ختم ہونا ہے عمران خان کی رہائی پر عمران خان کی رہائی تک اب ہی ہنگامہ خیزی بڑھتی جائے گی اور اب آپ کو وہ جو ایک ٹمپریچر بڑھا تھا نا وہ ذرا رک گیا تھا ایک ایک جمعود سا آ گیا تھا کیونکہ عدالتوں کی چھوٹیں آ گئی تھی اب عدالتوں کی چھوٹیں ختم ہونے کو ہیں اور ٹمپریچر بڑھتا جائے گا اور یہ ٹمپریچر اس وقت بڑھتا جائے گا جب تک امنان خان رہا نہیں ہو جاتے اور امنان خان کی رہائی میں آپ کو بتا چکا ہوں چند ہفتوں کی دوری پر ہے مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ